جب ایک ریسیز آ جاتے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا یہاں پہ ایک عورت ہونے کے ناتے انتہائی انتہائی سفائی کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ میرا گھر کا کچن تو ختم ہو گیا اب میرا یہی کچن ہے اسلام علیکم ویورز لامہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق میں آج موجود ہوں راولپنڈی میں اور چکلالا سکیم تھری میں موجود ہوں اور یہاں پہ بہت مزیدار ایک برگر جائے جس کا میں پتہ چلا کہ وہ مانجی بناتی ہیں اور اس کے اندر پھر نہ صرف یہ کہ ٹیسٹ بلکہ وہ جو ماں کے ہاتھ کی چاشنی اور مٹھاس ہوتی ہے ہمیں لگا کہ وہ بھی ہوگی اور ہم یہاں پر آئے ہم نے وہ ٹرائی بھی کیا برگر اور ان مانجی کی سٹوری بھی سنی جو کہ بہت فیسینیٹنگ سٹوری ہے بہت سٹرگل واری سٹوری ہے انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو پالا بلکہ ان بچوں کو بھی پالا جو اتنے اپنے نہیں تھے لیکن ان کو بھی اپنا بنا کر پالا یہ جذبہ جو ایک ماں کا جذبہ ہے جو شاید ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور ایک ماں ہی اتنا کچھ کر سکتی ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ سب انہوں نے کیسے کیا پھر یہ برینڈ انہوں نے کس طرح سے بنایا اور اب اس کو چلانے کے لیے یہ کیا کرتی ہیں تو ملتے ہیں ماں جی سے اسلام علیکم ماں جی والے کم اسلام کیا حال ہے آپ کو اللہ بسکر ماں جی ہمیں بتائیے کہ یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا ماں جی کا برینڈ بنانے کا اس سلمان آئیڈیا ایک تو میرا شوق بھی تھا بچپن سے اور ایک مجھے کوکنگ سے بہت زیادہ انٹریسٹ تھا بہت زیادہ ہے پھر جب لائف میں کریسیز آگے تو اس ٹائم میں نے سب سے بیس جو میرے لیے آپشنز تھا وہ یہ تھا کہ میں کوکنگ سائٹ پہ باہر نکلوں اور کوکنگ میں بھی اور بھی کافی ورائیٹیز ہیں لیکن برگر پوائنٹس جو ہے وہ کسی آج تک کسی لیڈیز نے اوپن نہیں کیا تھا تو میرا یہ تھا کہ میں ایک ایسا ہٹ کے لوگوں سے کام کروں جو کسی آگے کسی عورت نے نہ کیا ہو تو میں نے اپنے حالات کو جب دیکھا کہ تھوڑے ڈاؤن ہو رہے ہیں تو میں نے فوراں سے اپنے ہسپینٹ کی بیماری کے بعد پھر میں نے یہ چوز کیا کہ میں اس پوائنٹ کو اوپن کروں اور لوگوں کے لیے ایک لوگوں کی نیا ٹرینڈ دوں جس میں ٹوٹل ایک لیڈیز پوائنٹ تھا یہ اور ہم ٹوٹل لیڈیز برگر تھیں مہا دی آپ سے ہم اس کی ریسٹی بھی پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ یہ مزیدار برگر بناتی کیسے ہیں اور اس کے اندر ماں کے ہاتھ کا ذائقہ اور یہ مٹھاس کس طرح شامل کرتی ہیں آپ کی لائف سٹوری بھی پوچھیں گے اچھے یہ ہمیں بتائیے آپ کے یہ مشکل وقت جب آیا تو آپ کو اکیلے ہی کھڑے ہونا پڑا سٹینڈ لینا پڑا یا کسی نے مدد بھی کی اس میں نہیں دیکھے سلمان بیٹا جب کریسیز آ جاتے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا میں نے خود ہی یہ سٹیپ لیا اور مجھے پھر باہر نکلنا پڑا اور میں باہر نکلی اور میں نے یہ سٹیپ لیا ویمن امپارمنٹ کیا ہے تو پریکٹیکلی ویمن امپارمنٹ وہ ہے جو یہ اس وقت کر رہی ہیں انہوں نے اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی یہاں پر سیٹ کیا ان کے اپنے بیٹے بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں اور مان جی سے جانتے ہیں ان کی ریسپی کیا ہے اور یہ کس طرح یہ اتنے مزیدار برگر مختلف بناتی ہیں تو آئیے مان جی کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں چلیے مان جی سلمان نے یہ میرا کانٹر ہے یہ میری پلیٹ ہے جس کے اوپر برگر وغیرہ اور سارا کام کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ایک عورت ہونے کے ناتے انتہائی انتہائی سفائی کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ میرا گھر کا کچن تو ختم ہو گیا اب میرا یہی کچن ہے ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہوم میڈ ہیں یا اس میں سے آپ کچھ باہر سے بھی لیتی ہیں تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ کون کون سی کلاسز میں پارٹ رہی ہیں سلمان بیٹی میری بی اے سانال کر رہی ہے اور بڑا بیٹا میرا سافٹ ویر انجنیرینگ میں ہے اور چھوٹا بیٹا بھی نائنث میں ہے یہ بچی آئی بائی روٹ یونیورسٹی کی طلبہ ہے اور بیٹا میرا بھی ماشاءاللہ بھی یونیورسٹی میں جا رہا ہے اور یونیورسٹی سے باپس آکے بچی میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہے جہاں تک باہر کی چیزیں جیسے یہ سیلیڈ بگرہ ہوگے بند بگرہ ہوگے یہ چیزیں دہیں بگرہ ہوگی یہ چیزیں تو باہر کی ہوتی ہیں لیکن جو بیسک چیزیں جیسے بیف سٹیک ہے بیف کباب ہے چکن سٹیک ہے چکن کباب ہے چکن بروسٹ ہے انڈا شامی ہے یہ ساری چیزیں میری اپنی ہاتھ کی ہوم میٹ چیزیں جبردست اچھا فاطمہ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح سے ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں یہ چیزیں بنانے میں یہ جتنی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا آپ ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں بنواتی بھی ہیں ساتھ میں تو مشکل تو نہیں لگتا نہیں نہیں بلکل بھی ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو آپ پراؤڈ فیل کرتی ہیں اس کام میں یہ ساری کل پراؤڈ کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایک ہمت والا کام ہے جو کہ ہر عورت نہیں کر سکتی اور یہ کام ایسا ہے کہ جس میں میری والدہ نے اپنی فاملی کو سپورٹ کی ہے اپنی فاملی کے لیے سٹینڈ کی اپنی فاملی کے لیے کھڑے ہوئی ہیں ہم لوگوں کو پڑھانے کے لیے اتنی ہمت کی ہے اور اس میں کوئی شرمیلگی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ پراؤڈ فیل کرتا ہے مستقبل میں آپ کی کتنی شاکہ دیکھتی ہیں مان جی رسٹورنٹ کی بلکل بہت حاشا بہت شماع ہے انشاءاللہ 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 اگر خدا رہے جانا پر اس میں پاکتے جانا پر انشاءاللہ زبردستو ایک مجھے بھی ملے کی لاہور میں اس پہ خموش ہو گئی ہیں نہیں نہیں ضرور آپ کو ملے کی کیوں نہیں ملے کیا زبردست زبردست تو ماں جی واپس آپ کے اوپر آتے ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کوئی میسیج جو خواتین کو آپ دینا چاہے میں یہی اپنی خواتین اپنے ملک کی خواتین کو یہی میسیج دوں گی کہ آپ کے اندر جو ابیلیٹی ہیں آپ ان کو سامنے لائیں اچھا سوچیں اچھا کریں اور بجائے کسی کے اوپر بوجھ بننے کہ ان کا سہارا بننے ان کے بازو بننے ان کی طاقت بننے جیسا کہ آپ کے فادہ رہیں آپ کی مدہ رہیں آپ کی سسٹر رہیں آپ کے برادہ رہیں اب ان کا بجائے ایک ان کے اوپر بوجھ بننے آپ ان کی طاقت بننے اور بائر آئے سامنے آئے کام کریں اور بہت شکریہ بہت شکریہ اب آپ مجھے آپ نے پیار دینا بس سلامت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو کامیابیاں دیں تینکیو سو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ